موسیقی آداب ناظرین میں سبیہا تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں نینٹی فی اردو خبرنامہ سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں موسیقی سی ایل پی خائد بھٹی وی کرمارکا کا وزیر اعلہ کے چندر شکھر رہو پر الزام سکالرشپ جاری کرنے کے مطالبے کے ساتھ بی وی جی ایم کی جانب سے دھرنا منظم ٹی آر ایس سے بی آر ایس میں تبدیلی کے ساتھ ہی کسی آر کے زوال کا آغاز رکنے اسمبلی ایٹل راجندر کا بیان اور ورنگل سے اغوا ہوئی لڑکی فلمی انداز میں اغوا کنندگان کے چنگل سے نکلنے میں کامیاب سی ایل پی خائد بھٹی وی کرمارکا نے کڑی تنخید کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلہ کے چندر شکھر رہو نے کھمم جل سیام میں اعلان کیا کہ وہ ملک کی سیاست کو ایک نئی دشاہ دیں گے لیکن وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے یہ صرف ایک مہم چلانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ کوئی ایجنڈا بھی جاری نہیں کیا گیا دوسری جانب انہوں نے کہا کہ عوام کو چاہیے کہ وہ کانگریس پارٹی میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شمولیت اختیار کریں بھٹی وی کرمارکا نے کہا کہ وہ پانگولیٹی سری نیواز ریڈی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنایں گے بلکہ انہیں اہدرام کے ساتھ پارٹی میں دعوت دے رہے ہیں دوسری جانب انہیں اہدرام کے ساتھ پارٹی میں دعوت دے رہے ہیں یہ رہے ہیں یہ اسom فرز پارٹی میں دیاστی سری نیواز رک recaپ دے رہے ہیں دبا کا رکن اسمبلی رکھنندن راؤ نے کہا کہ تلنگانہ میں غیر خانونی سرگرمیاں ہو رہی ہیں اور آئینی عہدوں پر متعین لوگوں کے لیے اس طرح کے اغدامات درست نہیں ہیں انہوں نے نام پلی بی جے پی دفتر میں منقشدنی میڈیا کانفرنس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ سروے نمبر 38 سے مطالق اراضی دوسروں کو الارٹ کرنے کے سلسلے میں جائز آ لیں زندگی لوگن اچھ پی دھ Έ обычно ہے تلنگانہ پردیش کانگریس کے صدر ریونت ریڈی کی موجودگی میں حضور آباد حلقے سے تعلق رکھنے والے مختلف جماعتوں سے وابستہ کارکنوں نے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی اس موقع پر انہیں پارٹی کا کھنوہ پہنا کر پارٹی میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا طلبہ کو اسکالرشپ جاری کرنے کے مطالبے کے ساتھ ریاست بھر میں بی جے وی ایم کی جانب سے احتجاج منظم کیا گیا ابراہیم پٹنم امبیٹ کر چوراہے پر احتجاجی دھنا منظم کیا گیا اس موقع پر بی جے وی ایم ریاستی صدر بھانو پرکاش یادیش بی پرتاب دیانند گوڑ و دیگر نے حصہ لیا اس موقع پر احتجاجی دھنا منظم کیا گیا اس موقع پر احتجاجی دھنا منظم کیا گیا موسیقی 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 سابق رکھنے پارلیمنٹ بھونگیر بورا نرسیہ گوڑنے ریاستی وزیراعلا کے چندر شیخہ راو پر الزام آیت کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں حکومت کی جانب سے من مانے اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ آج زلے یدادری بھونگیر کے یادگیری گھٹا میں منقش شدنی میڈیا کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ریاست میں بدنوانی اروج پر ہے اور ناکامیوں سے عوام کی توجہ ہٹانے کے مقصد سے وزیراعلا کے چندر شیخہ راو نے بی آر ایس کا خیام عمل میں لائیا ہے تی آر ایس ہو بی آر ایس ہو چیشنو باگ دانا لوں جواب جب پلے کا نیرد جوگے بھرت گانی مجھوگار گانی بھرونبا فی گانی ڈبل بیڈروم ہاؤز گانی ڈلٹا بند گانی یسی سپ لین گانی ڈیسی 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 سپ لین گانی بی جے پی رکنے اسمبلی ایٹلہ راجندر نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کیسی آر کی تلنگانہ میں دلیتوں کو دھوکہ دینے اور اختیار میں آنے کی تاریخ رہی ہے حضور آباد کے امیلے ایٹلہ راجندر نے ورنگل بی جے پی دفتر میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کی ایٹلہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے مرکزی کابینہ میں بارہ دلیت افراد کو موقع دیا ہے انہوں نے الزام لگایا کہ ریاست میں دلیت بندو صرف بی آر ایس کارکنوں اور لیڈروں کو دیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ کیسی آر کا زوال ٹی آر ایس پارٹی کے بی آر ایس بننے سے شروع ہوا ہے انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بی آر ایس ملک کو لوٹنے کی پارٹی میں تبدیل ہو گئی ہے کیونکہ کلوہ کنٹلا خاندان ریاست میں کافی لوٹ مار مچا چکی ہے ریاست کے دلیت بھائیوں کو غور کرنا چاہیے کہ کیسی آر کے چیمبر میں ایک بھی دلیت افزر نہیں ہے انہوں نے کیسی آر پر الزام لگایا کہ انہوں نے نظام شگر فیکٹری کو سائیڈ لائن کر کے گنے کے کسانوں کے پیٹ پر لات ماری ہے کیسی آر کی تنقید کریں چند کوئند کا اندرہ کردنے میں ہے کہ یہ سب لہو اندرہ رو ہمارے میں چند کوئی روپا خرم پہلے راہنے دلسکوٹ کردنے میں سب لفتہ ہے لے لے پچچے من پڑوں wir ہمارے چینچ ہیں جاملنا نادر چیندوں کو بتو جوجہ مدلی ہمارے کہ سمتھر لیکن ہی سمتھر میں یہاں ہی ٹھیکین ہی نہیں این soci versucht ورنگل ملس کالونی تھانا علاقے میں لڑکی کے اگواق کے واقعے نے حلچل مچا دی ناگندنگر میں مطول نامی لڑکی جو چوہتی جماعت کی طالبہ ہے کرانا کی دکان پر گئی وہاں تین نامالم افراد نے لڑکی کو بے ہوش کر دیا اور مامنور کی جانب لے گئے اور جب اگواق کنندگان خمام روٹ پر واقعے گنپتی انجینئرنگ کالج میں ویان کو روک کر چائے پی رہے تھے لڑکی کو تب ہی ہوش آیا اور اس نے آٹھوں سے چھلانگ لگائی اور چلانا شروع کر دیا اگواق کنندگان لڑکی کو وہیں چھوڑ کر فرار ہو گئے وہاں پر موجود افراد نے ملس کالونی پولیس کی موجودگی میں بحفاظت اس لڑکی کو والدہ ان کے حوالے کر دیا لڑکی کے والدہ ان نے بتایا کہ ٹاٹا اس میں آئے تینوں اگواق کنندگان موقع سے فرار ہو گئے اور فوری طور پر مخامی پولیس ٹیشن میں شکایت درج کروائی گئی ہے ملس کالونی پولیس ٹیشن میں شکایت درج کروائی گئے ملس کالونی پولیس ٹیشن میں خاندار کو پولیس کو ڈوا رات پولیس جانبرا دیا اکڑ لیکن پاپا یہ یکی دکھ basket ہے فرنس والٹین کو اپنے پاپا اپنے پاپا ہے مجھے مجھے صرف مجھے اس چطور مجھے موسیقی 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 اپراد نے اس کار میں سوار شخص پر حملہ کیا اور کار کو بھی نقصان پہنچایا پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے نینٹی فائر اردو خبرنامے کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر سی ایل پی خائد بھٹی وی کرمارکا کا وزیر اعلیٰ کے چندر شکھر رہو پر الزام سکالرشپ جاری کرنے کے مطالبے کے ساتھ بی وی جی ایم کی جانب سے دھرنا منظم ٹی آر ایس سے بی آر ایس میں تبدیلی کے ساتھ ہی کیسی آر کے زوال کا آغاز رکنے اسمبلی ایٹل راجندر کا بیان اور ورنگل سے اغوا ہوئی لڑکی فلمی انداز میں اغوا کنندگان کے چنگل سے نکلنے میں کامیاب اسی کے ساتھ ہی نینٹی فائر اردو خبرنامہ یہی پر اختتام پذیر ہوتا ہے تو دیجئے گا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ